امیٹی نے جن لوگوں کو آزادی کے بعد دیس کی ستہ سوپی تھی ملک محمد جائسی کی یہ بات اگر ان کی دماغ میں آئی ہوئی تھی ہوتی تو سنبھر تو ہندو اور ہندوط میں بھیج نہیں کرتے بنے رہیے اور چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں چینل کو اور بی جے پی پارٹی کو تو یہاں کس طرح کے گھوٹالے ہوتے تھے کس طرح راج کاج کو پرشتہ چاریوں کے حوالے کر دیا گیا تھا آج یوگی جی کی سرکار پوری امانداری سے یوپی کے بکاس میں جھٹی ہوئی ہے ایک دور تھا جب یہاں شاچن پرشاچن گنڈوں اور مافیاؤں کی منمانی سے چلتا تھا لیکن اب وصولی کرنے والے مافیا راج چلانے والے سلاکھوں کے پیچھے ہیں میں پسٹی مطر پردیش کے لوگوں کو بشیر طور پر یاد دلانا چاہتا ہوں اسی چھتر میں چار پانچ سال پہلے پریوار اپنے ہی گھروں میں ڈر کر کے جیتے تھے بہن بیٹیوں کو گھر سے نکلنے میں سکول کالیج جانے میں ڈر لگتا تھا جب تک بیٹیاں گھر واپس نہ آئے ماتا پتا کی سانسیں اٹکی رہتی تھی جو ماحول تھا اس میں کتنے ہی لوگوں کو اپنا پستینی گھر چھوڑنا پڑا پلائن کرنا پڑا آج یوپی میں کوئی اپنا دی ایسا کرنے سے پہلے سو بار سوچتا ہے یوگی جی کی سرکار میں گریب کی سنوائی بھی ہے گریب کا سممان بھی ہے ڈر لگا چکا ہے ڈیش میں کوئی گریب بھوک کھانا رہے اس کے لیے مہینوں سے مکت انات دیا جا رہا ہے گریبوں کو بھوک مری سے بچانے کے لیے جو کام دنیا کے بڑے بڑے دیس نہیں کر پائے وہ آج بھارت کر رہا ہے یہ ہمارا اتر پردیش کر رہا ہے بھارت کر رہا ہے گریب گریب